موسیقی اعوذ باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بیزے پاہو چینل پہ ہم آپ کو خوش رامدیت کہتے ہیں پہلے ہم دیدار بخش کلانس ہے آپ کی خدمت میں پارٹ تین پیش کر چکے ہیں آج ہمارا پارٹ نمبر چار ہوگا ہمارا موضوع ہے ناکس پیر و مرشد سے اجتناب کرنا چاہیے حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پیر و مرشد علم تصرف دابط عمل قبور اور تصور اسم اللہ ذات کو نہیں جانتا اور وہ ان مراتب تک اپنے مرید کو نہیں پنچاتا تو ایسا پیر و مرشد احمق ہے کہ اپنے آپ کو وہ پیر و مرشد کہلواتا ہے طالب حق کو اس ناکس پیر و مرشد سے دور ہو جانا چاہیے اور اس سے بزار ہونا چاہیے اور ہزار بار استغفار کرنی چاہیے بیت بے فہم لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں کہنا بے شک ایسا ہی ہے جیسے جواہر کے چند دانے گدے کے سامنے ڈالے جائیں حدیث حکمت کی باتیں جاہر لوگوں کے سامنے مت کرو جب خدا کی ذات وجود کے اندر سرائیت کر گئی تو وجود نہیں رہتا یہ ہے اس شخص کا مرتبہ جو فنا فللہ بقا بللہ اور بقار فنا ہے اور جو ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہتا ہے اور فقر کو لایختائی دیکھتا ہے اور فقر کو پہچانتا ہے نفس کو خدا کے قریب ہونے کے حوالے سے پہچانتا ہے رب کے ذاتی نور کی وجہ سے نفس فانی ہو جاتا ہے جب فقیر حضوری میں پہنچتا ہے جو تمام عالم جو قید نفس میں ہوتا ہے وہ تمہ سے باہر نکلاتا ہے جب فقیر تمہ سے خالی ہوتا ہے تو پہلے قدم کے طور پر نفس اس کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے بیعت نفس چڑیا ہے روح شہباز ہے اس میں ایک مرشد کامل تیرے ساتھ نظر کرم کے ساتھ دکھائی دیتا ہے تو چلتا جا جس کسی نے اس انایت باہدایت کتاب کے متعلقہ سے قسمت کو نہ پایا تو اس کے زوال کا وبال اس کی گردن پر ہے اس کی اصل یقین ہے یقین ذکر نفس ہے یقین ذکر دم ہے یقین ذکر قلب ہے اور یقین روح ہے جس کسی میں یہ چار یقین ہوں پھر بھی وہ منظمبین کے مرتبہ میں ہے جو وجود میں محاصبہ بی جمعیت میں ایک دوسرے کے ساتھ پرسرے بیکار ہیں جب یقین اللہ کی توفیق سے نور دیدار و وحدانیت سے سرفراس ہوتا ہے تو نفس تابع ہو جاتا ہے اور ہر ایک روشن پذیر نور کی حصلت فنا فاللہ ہو جاتی ہے فقیر اس مقام پر واقعی فخوال ہو جاتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہشانا پس اس نے اپنے رب کو پہشانا جس نے اپنے نفس کو فنا کے ساتھ پہشانا پس اس نے بقا کے ساتھ اپنے رب کو پہشانا جب طالبِ مولا ان مراتب پر پہنچتا ہے تو وہ لکا کے لائک ہو جاتا ہے اور تمام دوسانی خواہشات اس سے دور ہو جاتی ہیں اسے کیلو کال سے کوئی واسطہ نہیں رہتا اپنے نفس کو ترک کر اور اللہ تعالی سے واسق ہو جاتا طالب پر یہ فرضِ این ہے کہ وہ قصبِ کمال اپنے مشہ سے طلب کرے کیونکہ وہ اسے وسارِ مرفتِ الٰہی تک پہنچاتا ہے پید اے طالبِ مولا قصبِ کمال کر تاکہ تو عزیز جہاں ہو جائے کیونکہ آج تک کوئی شخص کمال کے بغیر صحبِ تقریم نہیں ہوا اے میرے عزیز فقیر اور طالب صادق فقیر دو حتمتوں سے خالی نہیں ہوتا یا تو وہ مرتبہ فراق و جدائی میں دور ہوتا ہے یا پھر وسالِ حضور کے مشاہدہ میں ہوتا ہے اگر فقیر فراق و جدائی میں غزب و جلالیت کی کفیت میں ہے تو وہ عبرت و حیرت میں ہوگا جیسے ماتمی لوگ خراب خال میں ہوتے ہیں اور انہیں کچھ چیز اچھی نہیں لگتی وہ خاموش رہتا ہے اور لبکشائی نہیں کرتا اور اگر فقیر وسال میں ہے تو وہ کسی کے ترمیان نہیں سماتا بیعت جب وسل کسی میں نہیں سماتا تو فراق کس کام آئے گا مشوق عشق و راشق تینوں یہاں ایک ہو جاتے ہیں بس ملوم ہوا کہ وسال کی بہت سی اقسام ہے وسال ناسود وسال ملکوت وسال جبروت وسال لہود ہر چہار وسال بازوال کے سبب طالب کا مرتبہ قبل و کشاد کی قید میں ہوتا ہے اس قسم کے کنین نما نظارے کا وسال فنا فی اللہ بکا بللہ سے بائید ہوتا ہے تو عید فانوس خیال کی مانت ہے مخلوق کے یہ مقامات وسال کہلاتے ہیں اور خدا غیر مخلوق ہے وہ اس کے کیا نشان دیکھتا ہے تاکہ وہ ظاہر طوار پر لا مکان میں وسال میں آئے اس کا لرانی جسم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قرب حضوری میں آ کر بوئے تمام مخلوقات سے مستقنی ہو جاتا ہے اور مقام شش جہاد میں داہل ہوتا ہے اور خمیشہ کے لئے تو عید ذات میں مصرف ہو جاتا ہے بیعت اس وسال میں سو سال لگتے تھے میں نے اسے ایک لحظہ میں پا لیا اس کے وسل کی ابتداء اور انتہا ہتم ہو گئی مرشد صحبہ وسال طالب اللہ صادق کو پہلے ہی روز وسال الہی تک پنچا دیتا ہے اور نفس زوال کو مایوس کر کے واپس اٹھا دیتا ہے وسال الہام وسال کال وسال حال اخوال اور وسال مستی سب لازوال ہیں عبادت عمال سے اور ذکر اور فکر اور مراقبہ سے وسال کا پانا سب خام خیال افعال ہیں اور جہلوں کی علامت ہے چنانچہ قرآن پاپ میں رشاد خداوندی ہے اور انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ ندان اور خود کو مشکت میں ڈالنے والا ہے پید ہر طریقت اور ہر طریقہ میرے قبضہ قدرت میں ہے بغیر حضوری کے ہر طریقہ لافزند ہے مسال غیر مخلوق کیا چیز ہے علم و عقل سے مادرہ مطائلہ تمیز ہے اور خدا سے ملاقی ہونا جہان سے بھی زیادہ عزیز ہے اکثر بعض طالب نفسانی خواہشات کے تحت کہتے ہیں کہ یہ چند نوافل نمازیں ادا کر لینا بے باغتوں کا کام ہے اور نفلی ہوزہ رکھنا گویا روٹیوں کی بجت ہے اور حج پر جانا جہان کی سیر و تفریح ہے دلوں کو اپنے خات میں لانا ہمدردی کرنا مردوں کا کام ہے مگر یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ دلوں کو قبضے میں لانا نا تمام لوگوں کا کام ہے اور اسی طرح دنیا جہان کا سفر کرنا اس کا پہچاننا خام لوگوں کا کام ہے اور اپنے آپ میں فنا ہونا اور بائین پہنچنا اور این بائین توحید ذات میں گرخ ہونا مردوں کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بعضوں کے نزدیک مرتبہ خوال ہے اور بعض کے نزدیک مرتبہ انتقال اور بعضوں کے نزدیک مرتبہ وسال ہے اور عارف باللہ عاشق واصل ولی اللہ تفیق الہی کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے اور فنا کو بقا میں دیکھتا ہے یہ حقیقی عمر ہے کہ جمعیت کا تعلق جمال الہی میں غرق ہونا ہے جسے سلب نہیں کیا جا سکتا اور جو لا زبال چیز ہے اور یہ کبھی بھی سلب نہیں ہوتی ایک اور چیز اسم اللہ ذات ہے جو کہ انوار دیدار الہی کا مرتبہ ہے نیس طالب کے لیے فرض این ہے کہ وہ پہلے علم کو حاصل کرے اور بعد میں مولا کی طلب کرے اللہ اور اولا مراتب خاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب بھاگو لیکن تُو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگو یہی انسان کی نادانی ہے نیس طالب صادق پر این فرض ہے کہ وہ ہر صبح و شام شریعت کی پیروی کرے اور جو کچھ شریعت حکم دے لے لے اور جس سے شریعت منع کرے چھوڑ دے شریعت اور قرآن کے خلاف نفس دنیا اور شیطان ہے اور یا دوسرے مینوں میں شریعت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختی سے مطابت کرے اور اپنے آپ کو باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنچائے اور ہمیشہ مجلس میں حضوری میں رہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی حال میں بھی سرطہ بھی نہ کرے یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہری طور پر طفیق الہی کے ساتھ استقامت کے ساتھ قدم رکھنا ہے شاد خداوندی ہے پس جس طرح تجھے حکم دیا روز قیامت تک کسی پر قائم رہ دوم طریق تحقیق سے ہدایت عزلی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں میں نے اپنی روپوں کی حصل ہوتی ہے اور وہ ہوا و ہوا سے باہر نکلاتا ہے عالم باللہ خدا کی یاد کے ساتھ مشغول رہنے سے اسلامت رہتا ہے پرشاد خداوندی ہے اور جس شخص نے ہدایت کی پیروی کی اس کے لئے اسلامتی ہے علم خدایت و شریعت کے دو گواہ ہیں کیونکہ یہ دونوں ارکان ایمان کے ساتھی اور ہمراہی ہیں ایک تو ظاہر اتوار پر زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور دوسرا دل سے اس کی تصدیق کرنا ناظرین یہ حصہ چار آپ کی حدمت میں ہم نے پیش کیا اس سے اگلا حصہ کی حدمت میں پیش کریں گے ہمارا موضوع ہوگا اقرار کیا ہے اور تصدیق کسے کہتے ہیں تب تک ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں پوچھ رہیں سلامت رہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی